امن و امام کی صورتحال بہتر تین روز بار زندگی معمول کی طرف لوٹنے لگی شہر کے داخلی اور کاجی راستے اور سڑکے بھی کھل گئیں کنٹینرز اور رکاوٹیں ہٹا بھی گئیں سکول کالجز گریورسٹیز کھل گئیں شاہترہ امامیہ کالونی، ٹھوکر نیاز پیک اور بابو سابو انٹرچینج پر ٹرافک بہار داتا دربار اور پی مکی کے علاقے بدستور پند رات گئے، اوائل ٹینکرز کی شہر میں انٹری شروع پیٹرل کی سپلائی بہار، شہر میں بیرسر پیٹرل پمس کھل گئے دھرمپورا، مصطفیبات اور گھاس منڈی، سنگپورا سٹاک پر پیٹرل پمس تحال بند شہریوں کو مشکلات حکومت کے ساتھ مزاکرات کامیاب، تحریکے لبیک کا دھرنا خاتن دھرنا قائدین اور حکومتی وفت میں پانچ نکاتی موہدہ تیپ آیا آسیا بی بی کا نام فوری طور پر ایکزیٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جائے گا آسیا بی بی کیس کی نظرستانی اپیل پر حکومت اعتراض نہیں کرے گی تحریک میں جو شہارتیں ہوئیں قانونی چور اچارہ جوئی کی جائے گی تیس اکٹوبر اور اس کے بعد گرفتار کارکنوں کو فوری رہا کیا جائے گا احتجات کے دوران کسی کی دلازاری ہوئی ہو تو تحریکے لبیک موزدت خواہ ہے موہدہ کاماتن کوپی لہوٹ نیوز کو موصول میٹرو بس سرویس جسوی طور پر بہال گجو مطا سے ایمیو کالس تک میٹرو بس چلنے لگی چوالیس بسیں مسافروں کو لانے اور لے جانے میں مصروف سپیڈو بس اور لٹی سی سرویس بھی مکمل طور پر بہال تین روز بار ٹرینیں بھی چل پڑی ٹرین سرویس بھی بہال لاری اڈے سے معمول کے مطابق ٹرانسپورٹ چلے گی مسافر معمول کے مطابق اپنا سفر کر سکیں گے انتظامیاں شہر بھر میں کاروباری سرگرمیاں بہال مارکٹس بازار اور منڈیاں کھل گئیں مال روڈ پینوراما ہال روڈ بیڈن روڈ اور آبت وارکٹ اترا بازار شال مارکٹ سمیت تمام بڑی مارکٹس میں کاروبار ہونے لگے کشمیری بازار موتی بازار آزم کلاث مارکٹ کلاث مارکٹ میں بھی کاروبار معمول پر آ گیا پنجاپولیس میں اکھار پچھار ایک سو تین تالیس ڈی ایس پیس کے تقرر و تباتلے غلام زافر ڈی ایس پی سیٹی سرگو تھا داؤد احمد ڈی ایس پی سادر سرگو تھا تائیونات آشک حسین ڈی ایس پی سادر مزفرگڑ ارفان بٹ ڈی ایس پی سامڑیال تائیونات اور کامران اکتر ڈی ایس پی ہائیوے پیٹرولنگ تائیونات ویر کانونی ٹھیکہ اور سرکاری فائلیں گم ہونے کا کیس آصف حاشمی احتساب عدالت میں پیش عدالت نے سرکاری فائلیں گم ہونے پر شریک ملزمان کا ریکارڈ اور دواحان کو طلب کر دیا جسٹس صداقت علی خان پنجاب بھر کی انصدات دہشتگردی کی خصوصی عدالتوں کی نگرانی کریں گے انصدات دہشتگردی کی خصوصی عدالتوں کے ایڈمنیسٹریٹر مقرر جسٹس علیق پر قریشی بھکر کے ازلاح کے ایڈمنیسٹریٹر جج مقرر نوٹیفیکیشن جاری سیشن کوٹ نے صوبائی وزیر ہاؤزنگ میاں محمود و رشید کے بیٹے کی عبوری درخواست دمارک میں توسیع کر دی پولیس نے ملزم کا نامکمل ریکارڈ تھانا غالب مارکٹ میں جمع کروا دیا سٹیج اداکارہ سنگم رانا قتل کیس کا تحریری فیصلہ جاری سیشن کوٹ نے دو روز قبل تین ملزمان کو بری کرنے کا حکم دیا تھا ایڈیشنل سیشن جج خالد سعید بٹیو نے تین سفات پر مجتمل فیصلہ جاری کیا اور شہر کے موقع فلاقوں میں بوندہ بانی موسم خوشکبال سردی دستکتے نے لگی سموک کی چاہر چھڑ گئی میک میں موسمیات کی 48 گھنٹوں میں مزید بارش کی پیش گئی موسیقی